لکنو کے بالینٹرچورہائے پر بنا ہیف آئی ہانسپیٹ ایلنس تاب نابود کرنے میں پرشاشنی کا عملہ جڑ چکا ہے الزام یہ ہے کہ اس کا بیلڈر مختار سے کنیٹ ہے اور کئی نے کئی مختار کا روپیہ لگا ہوا ہے اور یہ بیلڈنگ ان لیگل روپ سے بنی ہے سڑک کے کنارے اس کا تافارما لگا تھا جس کو آج ہٹایا گیا ہے ساری سپلائی کاٹی گئی ہے اس کے بعد اس بیلڈنگ میں توڑ کھوڑ کی کاروائی شروع ہو گئی ہے ہم آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دیں کہ ایف آئی ہاؤسپیٹل میں کافی مریضوں کا علاج چل لیا تھا ان کو یہاں سے ہٹایا گیا ہے ساتھی یہ جب ہاؤسپیٹل بنا تھا وہ اکیس اگز دو ہزار تین کو تو اس کا ادھاٹن اس وقت کے موجودہ گورنر آچار وشڑو کانس پاسٹری نے کیا تھا اور بہت ہی دھوم دھام سے ہاؤسپیٹل کی شروعات ہوئی تھی اس وقت تمام آلادکاری یہاں موجود تھے اور تب سے لے کر یہ ہاؤسپیٹل چل لیا تھا لیکن پردیش کی راجنیتی بدلتے ہوئے مختار انساری کے جل میں جانے کے بعد اور ان کے کنیکشن آنے کے بعد سرکار کی کاروائی شروع ہو گئی ہے اور سرکار کی نظروں میں یہ ہاؤسپیٹل آ گیا جس کے بعد ایل ڈی اے کے انہی افتروں نے اس ہاؤسپیٹل کو انلیگل گھوشت کر دیا جنہوں نے اس کو بنایا تھا اس کے بعد اس میں توڑ کھوڑ کی کاروائی شروع ہو گئی ہے اور ویاپک روپ سے کاروائی چل رہی ہے کئی فلور ہیں اس میں جس میں بقاعدہ چھوٹے چھوٹے کیبینز بنے تھے مریضوں کے رہنے کا انزام تھا آپریشن سیٹر تھے تمام تھے ان کو توڑا جا رہا ہے فورس تینات کر دی گئی ہے چپے چپے پر تاکہ کسی طرح کی دکھتوں کا کسی کو سامنا نہ کرنا پڑے لیکن کسی طرح کا ویروہ دیکھنے کو ملاج ٹرافک وزستہ سچارو روپ سے چل رہی ہے اور بیلڈنگ میں توڑ پڑ کی کاروائی چل رہی ہے وہ ابھی کئی دنوں تک چلتی رہے گی کیمرا پرشن روشتہ یادوں کے ساتھ اتشام سیدھی کی بھارت 24 لکھنو